موسیقی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مخدم ہیں آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیتہ ارشادات کی اس مجلس میں اگر کسی آدمی کو یہ بتلایا جائے کہ میاں تم تو کوئی خاص عمل نہیں کر سکے لیکن تمہارے جنت میں جانے اور تمہارے درجات بلند کرنے کا سبب تمہاری اولاد بن گئی تو اس کی خوشی کا کیاٹکہ نہ ہوگا اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا ہم یہی تمنہ کرتے ہیں نا ہماری اولاد قیامت کے دن ہمارے پکڑے جانے کا سبب نہ بنے بلکہ ہمارے جنت میں جانے کا اور ہمارے رفع درجات کا سبب بنے تمنا تو ہے ہماری لیکن اس تمنا کو ہم کس حد تک پورا کرنے کے لئے کوشش اور محنت کر رہے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ خالی تمنا سے تو کچھ نہیں ہوتا اگر تمنا سے سب کچھ ہو جاتا تو لوگ محنت اور کوشش کیوں کرتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے خواہشوں کا سلسلہ تو کبھی کم نہیں ہوتا لیکن بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں مفید ہوتی ہیں آدمی کے دنیا اور آخرت کو صدھارنے کا ذریعہ بنتی ہے یہ خواہشیں وہ ہیں جن کا حکم ہمیں رسول بھی دیتے ہیں نبی بھی دیتے ہیں قرآن بھی دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ امام احمد ابن حنبل امام ابن ماجہ یہ حضرات اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں علمہ الوانی نے السحیحہ میں بھی اس حدیث کو نکل کیا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اس کے درجات بلند کیے جائیں گے پہلے تو ڈر رہا ہوگا کہ پتا نہیں جنت ملے گی نہیں پھر اللہ رب العزت اس کو کہے گا جاؤ اس بندے کو جنت ملے جاؤ جنت میں چلا گیا اب اس کے درجات بلند ہوں گے تو وہ دیکھ کے حرام رہے گا یہ درجات میرے میں نے تو ایسے عمل کیے نہیں معاولی سے عمل کیے تھے جنت مل گئی اتنا ہی بہت ہے لیکن یہ درجات یہ بلند امارات یہ محلات یہ شان و شوقت پوچھے گا انہا لیہادا مجھے یہ درجہ اور مرتبہ کیسے ملا فرشتے اس کو جواب دیں گے بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكْ یہ جو تم کو درجے مرتبے بلندیاں رفاتیں جو نصیب ہوئی ہے نا اس میں تمہارے عمل کو کوئی دخل نہیں ہے یہ تمہارے بچوں کے استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں دیا تمہارے بچے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں رب غفر لی ولی والدیہ رب غفر لی ولی والدیہ رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ تمہارے بچے جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ان کی بخشش کر دے ان کو بال بال آزاد کر دے ان کے درجات بلند فرما دے اللہ رب العزت ان بچوں کی دعا قبول فرما کر تمہیں ان درجات پر سرفراز کرتا ہے یہ تمہارے بچوں کے استغفار کی اجازت ہے آپ کو اندازہ ہوا ہے بچوں کا استغفار آپ کے لئے کتنا اہم مفید اور ضروری ہے لیکن یہ کب ہوگا جب آپ بچوں کو نیک تعلیم دیں گے نیک تربیت دیں گے لیکن اگر آپ بچوں کو لعبالی آوارا اور یوہی چھوڑ دیں گے بغیر تربیت کے بغیر تعلیم کے تو یہ آپ کے لئے دعا کریں گے یہ آپ کے لئے وبال جان بن جائیں گے آپ کے جنت کے راستے میں روڑا بن جائیں گے آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے نماز پڑھتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے اگر یہ بچے آپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے اللہ ان کو جنت میں بھیج رہا ہے اگر یہ ہماری تعلیم و تربیت پر توجہ کرتے تو ہم بھی جنت میں جاتے ہیں اللہ ان کو روک ان کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جا سکے تو کیا ہوگا بھائیو عزیزو اپنے حالات کو صدھارنے کی کوشش کرو اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو اپنے گھروں کے ماحول کو صدھارو اپنے بچوں کو نیک تربیت نیک تعلیم دو ان کو صدھارو نماز کی تلقین کرو جتنا کر سکتے ہو شاید اس میں ایک بچہ بھی اگر تمہارا نیک سوال پیدا ہو جائے اور بعد تمہارے رب اغفر لی ولی والدیہ اگر کہہ دے تمہارے لیے دعا کرتا رہے تو تمہاری آخرت صدھار گئی جنت تمہاری اور درجات وہاں کے تمہارے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیکبل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جب ہم دعا کریں اولاد کے لیے اے اللہ ہمیں اولاد دے دے تو اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں اے اللہ صالح اولاد دے دے نیک اچھے کردار و عمل والی اولاد دے دے پرودگار جو اپنے لیے اور ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے یہ دعا کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے موسیقا